بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا کوئی شک نہیں آج منار پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا پاور شو کرنے جارہی ہے پی ٹی اپنے جلسے کا اعلان کر چکی ہے تمام اجازتوں کے ساتھ تمام لکھت پڑھت کے ساتھ تمام انگوٹے سگنیچر سب کے ساتھ یہ گارنٹیز تمام دیکھے لیکن دوسری طرف گرفتاریاں بڑی تگڑی حالت میں جاری ہیں اس وقت میں موجود ہوں اس وقت لاہور کا علاقہ جہور ٹاؤن اور ادھر بھی صبح سے پولیس اپنے آپریشنز وغیرہ کر رہی ہے اور اسی طرح ہمارے دوستوں اتھر سے پتا چلا ہے کہ دیگر علاقوں میں بھی پولیس کے آپریشنز رات بھر سے جاری ہیں اور اس کا اظہار عمران خان صاحب نے بھی آج ایٹی سی کے عدادت میں پیش ہو کے کیا ہے لیکن میں وہ چیزیں بعد میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں یعنی سیکڑوں لوگ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں جی اور کہ کسی طرح یہ لاہور کا جلسہ ناکام بنا دیا جائے کیونکہ اس کا ایمپیکٹ بڑا سٹرونگ ہونا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے جو جلسے ہیں انہوں نے جو ایمپیکٹ لاہور کا سپیشلی جلسے نے جو ایمپیکٹ دے دیا تھا نا اس میں اسٹیبلشمنٹ سے لے کے دیگل تمام اداروں کی سوچ اپروچ اور جہاں فردر سٹریٹیجی کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا وہ جو ایک سرٹن جسے کہتے ہیں نا ایک سوچ کے ساتھ چلا جا رہا تھا پاکستان کی سیاست میں پولٹیکل پارٹیوں کو جس طرح لے کے چلا جا رہا تھا اس سوچ کو تبدیل کر دیا تھا یعنی بالکہ تحریک اپنے عجیب سے انداز کے اندر تھی تو وہ جلسہ لاہور کا بڑا بینکٹ تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ جلسہ گا کی جگہ کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے پہلے پچاس ہزار کرسیاں لگائی گئی تھی اور پھر لوگ تو آپ کو خیر کر رہے لیکن اب اس سے بھی زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں بہرحال پورا ہتھکنڈے استعمال کے جا رہے ہیں کہ جلسہ کامیاب نہ ہونے پائے اور تحریک گوائے کے جب بھی کسی تحریک کو روکنے کی کوشش کیا ہے وہ بڑھتی گئی ہے میں آپ کو بتا دوں اس وقت جس طرح انہوں نے پورا لاہور مقبوضہ بنایا گیا ہے اور جس طریقہ سے لاہور کے داخلی راستے بند کر دیا گیا ہیں اور کنٹینرز لگا کے بند کرتی لگتا ہے لاہور میں کوئی قبضہ گروہ پا چکا ہے یہ کوئی نگران سیٹر نہیں ہے اور لوگ روزے کی حالت میں تنگ ہیں اسپیشلی خاص طرح پر مناہر پاکستان جانے والے راستوں کوئی جس طرح سے بند کیا گیا ہے مخصوص کنٹینرز لگا کر اور یہ سیکیورٹی کا بہانہ کریں گے لیکن بہرحال نہیں ہم مرابطوں میں بے حکوف نہیں ہیں ہمیں بہت اچھے سے انداز ہے کہ یہ ساری فیلڈنگ کو صرف صرف عمران خان کا جلسہ روکنے کے لیے روکنا نہیں تو اس کے اندر تردد ڈالنے کے لیے رکاورٹ ڈالنے کے لیے کہ لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکے تو اصل یہ چیز ہے اور کہیں سے یہ نگران حکومت نہ نیوٹرل نصر نہیں آ رہی مکمل طور پر جو ماضی میں نوے کی دہائیوں میں جو ہوتا آیا ہے مخالفین کے جلسے ریلیاں جلوس روکنے کے لیے سیم وہی چیز آج ریپیٹ ہو رہی ہے دکھ اس بات کہہ کہ یہ نگران حکومت اس حد تک کٹ پتلی بنی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو تو سابزادہ بتاتے ہیں عزرداری صاحب کا عزرداری صاحب ان کو اپنا بیٹا بتاتے ہیں مگر خود پیپلز پارٹی ڈیسون کر رہی ہے ان چیزوں کو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مراند خان کے خلاف کسی کریک ڈاؤن میں یہ جلسے روکنے اور ریلیاں سے بنا کرنے کے حوالے سے خود پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما اس بات کو کنڈیمٹ کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ رانہ سنہ اللہ پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں اور پچیس مئی کوئی ریپیٹ کرنے کا کوئی پلان ہے یہ میں آپ کو بہت کلیر بول دوں بارے کوٹیں گے نہیں کیونکہ عدالت کی طرف سے ہر قسم کا اجازت دی بھی ہے ایس او پیس ستائیس چھتیس شرائط پر رکھ کر ایس او پیس انہوں نے دی بھی ہیں اجازت دی بھی کہ اب انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے عدالت نے جلسے کی اجازت دی بھی ہے لیکن اس کے بعد موجود سمجھ نہیں آ رہی کہ کنٹینر لگا کر راستے کیوں بند کیے گئے ہیں کیا چاہ کہہ رہے ہیں پرحال یہاں تک ہے اور کوئی شک نہیں عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے آج انہوں نے آئندہ کا لاعمل دینا ہے کیا ہو رہا ہے کیا پلینر ہے کیا پلین کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں میں نے بتا دی کہ وہ جلسے کی جگہ بھی مزوید بڑھا دی کیونکہ مطلب مزوید بڑھا دی کیونکہ مطلب روکنا ہے نا ایدھر افطار ترابی اور سہری تک پورا انتظام بھی رکھا گیا ہے تمام شرقہ کے لیے اور اچھا پاور شو ہونے والا یہ میں آپ کو بتا دوں اچھا پاکستان تحریک صاحب پاور شو کرنے جا رہی ہے جب امران خان صاحب جب ایٹی سی کے دالت پر پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سولہ سو بندے کریک ڈاؤن کے ذریعے پکڑے گئے ہیں اور اور یہ دیکھیں گے کہ اس پکڑ دکھر کے باوجود کہ پبلک کیسے نکلے گی لاہور میں اور لاہور کی عمام نکلے گی اور پبلک آئے گی اور یہ جس طرح ظلم کر رہے ہیں یہ ہماری ازادی کو ختم کر دیا انہوں نے جس طرح سے اس کے جواب میں پبلک نکلے گی لگتا ہے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین ہے آج رد عمل آئے گا آج رد عمل آئے گا کہ جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو اور لاہور کو مقبوضہ بنایا بنایا لگا آج بقیدہ طور پر رد عمل آئے گا خان صاحب کو بہت امید ہے کہ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی دوسرا جی حسان نیازی صاحب کی زمانت ہو گئی ہے اسلام آباد سے ٹھیک ہے حسان نیازی صاحب کو کل لے کے گئے تھے کوئٹا آج ان کو دالت میں پیش کرنا تھا وہاں سے بھی زمانت ہو گئی ہے لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ حسان نیازی کی روب کر لے کے جیل ہی کوئی نہیں جا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی دوسرے قسم میں ان کو اٹھانے کے لیے یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کوئٹا میں نے آپ کو بتایا کس بانڈے طریقے سے لے کے اسلام آباد کے دالت میں ان کا زمانت کنفرم کر دیا لیکن ہتھکندے جب استعمال ہونا پھر اسی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں کہ کسی کا سوفیئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کچھ ہو وہ تو بندہ عدالت میں پیش ہوتا ہے ہتھکڑیا چومتا ہے لیکن بہرحال یہاں تک ہے اب آجون جی عمران خان صاحب کی آج پیشی کے حوالے سے ایٹی سی کورڈ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے دہشتگردی کے تین مقدمے لاہور کے اندر عمران خان کے اوپر اور اس میں زلے شاہ کے قتل کا ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور اٹھارہ مارچ کے واقعات کا ہے جی اور پولس کے آدھ مڈبیر کا ہے اور اصلہ اصلہ کا بھی ہے تو تین دہشتگردی کے مقدمے تھے جس پہ لاہور ہائی کورڈ نے عمران خان صاحب کو حفاظتی زبانت دیوی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ متعلق عدالت پہ آپ نے پیش ہونا ہے تو متعلق عدالت میں وہاں جانا ضروری تھا عمران خان صاحب کا اور وہاں عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے لکھ کے دیا کہ میں تفتیش میں شامل ہونا چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ اپنی مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں پولس والے تو میں تفتیش میں جب شامل ہونا چاہتے ہیں تو مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے تو بہرحال چار چار اپریل تک اب بری زمانت عدالت میں منظور کر لیا عمران خان صاحب کی چار اپریل تک عدالت تفتیشی افسر سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا اور ریکارڈ لے کر دیکھتے ہیں ججز کیا دیکھتے ہیں پہلی پیشی میں یا دو پیشیوں میں اس کیس کو اٹھا کے فارق کر دیتے ہیں سان نیازی کی طرح یا زمانت میں توسیح ہوگی یعنی توسیح تو ہوئی جائے گی چار اپریل کو ہو جائے گی لیکن اب دیکھنا یہ کہ عدالت کیا کرتی کیونکہ سارے کوششیں میں کسی جگہ بھی برائرہ سے عمران خان صاحب نہیں ہیں لیکن بہرحال زل شاہ کے قتل تک ایف آئی ایر عمران خان صاحب کے اوپرے ڈال دی گئی ہے یہ پوزیشن اس وقت ہے تو یہاں یہ چیز ہے دوسرا سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک کے انصاف نے اپنی وہ پٹیشن تیار کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے اور اس میں جو فری کین ہے نا وہ بڑھ انٹرسٹنگ ہے وہ میں آپ کو بعض میں بتاتا ہوں پہلے بتاتا ہوں درخواست دائر کرنے کی کس لیے آپ داری باتیں یہ اس میں نمائی کے لیے منظور یا پیر کو ہوگی یا منگل کو ہوگی تو پنجاب اور کی پی کے کے جو سپیکرز تھے وہ اس میں محمود الرشید اس میں اور جنرل سیکٹری اسد عمر اس کے اندر بقیراتوں نے پٹیشن دائر کرنے والوں میں بنے اور دوسرا فری کین جو بنے ہوئے جن کو یہ نوٹس سے جاری ہو جن کو انہوں نے کہا ہے کہ عدالت سے کہا ہے کہ یہ فری کین ہے ان کو شامل کیا جائے فیڈرل حکومت ہے جو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے بعد کینسل کرانے میں پوری برابر کی شدیق ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ دیڑ دینے کے بعد اس دیڑ کو موخر کیا تو وہ ہے پنجاب کی نگران حکومت ہے اس میں شامل ہے کہ پوری پوری اس کے اندر شدیق ہے جی اس دیڑ کو موخر کرانے کے لیے اور کے پی کے کی نگران حکومت اس کے اندر شامل ہے کیونکہ کے پی کے کے بھی کل گورنہ نے کہا دیا نا کہ اب ہم آٹھ اکتوبر کو جا کے کرائیں گے وہ بھی شامل ہو چکے ہیں اس کے اندر بیچ میں انہیں کہا یہ غیر اینی الیکشن ملتوی کیا گئے ہیں ویسے اگلا ہفتہ جو ہے نا یہ زبد اس کی سم کا قانونی بھی ہونے جا رہا ہے اور آئینی بھی ہونے جا رہا ہے اور عدالت اس کو ٹیک اپ کرنے کے بعد مجھے تو خیر بہت سے چیزوں کا یقین ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی تصفیہ بھی کرنا ہے کوئی مفامد بھی کرنی ہے فریقہ نے کوئی بیچ کی راہ بھی نکال لی ہیں یا کوئی نظریہ ضرورت کے تحت کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہ جو اپ کمنگ ہفتہ ہے منڈے سے آن ورڈ یہ بہت زیادہ ہمیں کیونکہ یہ فریقین سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بات کس طرف جائے گی تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی اور یہ سب سے بڑی عدالت پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ ہے لیکن اوپر پروردگار کی ذات تو بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کچھ دیگر عام خبریں لیکن میں ویلوک کو ادھر ہی کمپیٹ کروں ابھی بتانا میں آپ کو افیشل رد عمل آگیا جی جنرل باجوہ صاحب کے یعنی سرکار کی طرف سے ان کی فوج کی طرف سے رد عمل آیا جنرل باجوہ صاحب کے پر وہ کتنا ٹیکنیکل ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اس رد عمل پر ہم بات کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہم محمد و عالی محمد